ہونسٹلی مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی ہے اس میں کیس بسیکلی ہے کیا یہ کہنا کیا جا رہے ہیں کہ پھر پتا چلا کہ نئی جی یہ وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے گھڑی بیچی تھی وہ تو دیکلیئر نہیں ہوئی تھی وہ پھر پتا چلا کہ نئی جی وہ گھڑی تو انہوں نے پیسے تکی لیوئی ہے پہلے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ پتہ نہیں چوری کر لیا تو گھڑی چوری گھڑی چوری سے ہم یہ سمجھے گئے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب ہے جو ان کے پر مختلف کیسز بنائے جا رہے ہیں اور مختلف بنائے گئے کافی کیسز ان پر چاہ رہے ہیں لیکن جو اب زیادہ زیر بحث کیس رہتا ہے مخالفین کی طرف سے سیاسی مخالفین کی طرف سے بھی توشہ خانہ توشہ خانہ کی رٹ لگائی جاتی ہے اور اس کیس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بنایا گیا ہے کہ جیسے یہ بہت بڑے قسم کا قتل سے بھی بڑا جرم ہو آپ یہ توشہ خانہ کیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پھر پتہ چلا کہ نہیں جی وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے گھڑی بیچی تھی وہ تو ٹکلیر نہیں ہوئی تھی پھر پتہ چلا کہ جی اساسوں میں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں پیسے جمع کرائے ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے اب وہ دعوت کی میں کاروائی سن رہی ہوتی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے وہ لکھا تو ہے لیکن صحیح کولم میں نہیں لکھا یہ تو پھر ایک فارم فیل کرنے کی غلطی آپ اس کو گیا سکتے ہیں وہ تو پھر جو اکاؤنٹن جس نے فارم بھرا ہو اس سے آپ جا کے پکڑ لیں تو امران خان نے اپنا فارم خود تو نہیں بھرا ہو تو ابھی در تو آنسٹلی مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی ہے اس میں کیس بسکلی ہے کیا یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ امران خان نے کون سی کانون کی بے ذاپتگی کی ہے بے قائدگی کی ہے کبھی اس پہ کچھ اورگیو کیا جاتا ہے کبھی کچھ اورگیو کیا جاتا ہے باقی جو دوشا خانہ کے جو تحائف ہے وہ تو آپ نے بھی ساری لسٹ دیکھ لی جو اور ہائی کورٹ میں کیس چل ہے تو اس نے تو سارا کچھ کون کے رکھ بھی ہے اس کے بعد تو اس کیس میں اور بھی جان نہیں رہی کہ بہت سارے اس نے پہلے لیڈران ہے کہ جو ایسی چیزیں بھی لے کے چلے گئے ہیں توشا خانہ سے گاڑیاں وغیرہ جو کہ الاؤ ہی نہیں تھے اس وقت کے کانون کی بطابق اور پھر اگر وہ لے کے چلے ہی گئے ہیں تو پھر بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ایک پروپر اس طرح کی پیمنٹ بھی نہیں اس طرح کیسے کی بہت اس کو کم پرائز پہ ویلیو لگوا کے اس کی اور اس سے بھی کم پرائز پہ اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے اور اتنے اتنی چیزیں انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہوا ہے کہ جو آپ مطلب ہے کہ کہیں گے جی جو اس کے ڈبے تو کفلنگز تو بیڈ شیٹیں تو نظانے کیا کیا آپ لیں گے ہیں تو پھر جب سب یہ کر رہے ہیں تو اس میں اگر اس نے کوئی گھڑی لے گئے ہیں وہ بھی پیمنٹ کر کے تو پھر یہ کیسے اتنا بڑا جرم بن گیا یہ تو سمجھ سے بات باہر ہے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ political victimization ایک بظاہر نظر آتی ہے صاف صاف اور جس طریقے سے وہ case بھی چل رہا ہے اور جس طریقے سے اور بھی دوستوں کو دماغ در ڈال دی گئے ہیں تو وہ تو سیدھا سیدھے ایک بندہ ہے دوستوں تو نہیں کر سکتا ایک سال کے اندر اندر جرائیں تو یہ بیسیکلی یہ ایک political victimization بظاہر صاف نظر آتی ہے کہ کسی بھی طرح ان کو elections out کرنا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ڈال دو وہ بھی ڈال دو وہ بھی ڈال دو کسی نہ کسی case میں تو ہاتھ آئی جائے تو وہ والی situation ہے کہ دہشت کر دی contempt نکاس آئی نہیں ہوا یہ دہشت یعنی دھمکییں کیوں لڑا دی اور یہ جو تو اس ترکٹر assassination کی جا رہی ہے ہر طرح قتل تک کا مقدمہ ڈال دیا گیا ہے ہر مقدمہ ڈالیں گا مقصد یہ کہ کسی نہ کسی میں تو قابو آ جائے تو یہ بھلی بات ہے تو اس سے تو اندازہ لگانا پھر مشکل نہیں ہے کہ یہ محس ایک political victimization ہے ورنہ بدائر کیس سے اتنا strong نظر نہیں آتا